نئے تائینات شدہ ڈی ایس پی ارسلان کی طرف سے بھی جانے والی پابندیوں سے تانگ آ کر تھانے دار میرل کے پاس جائے گا اور شکایت کرے گا کہ نئے تھانے دار کی وجہ سے مشکل ہو گئی ہے پیرل سائن میرل سے بات کرے گا کہ اس سانے دار کو اپنے راستے پر لانے کی کوشش کرو اگر آرام سے مان جائے تو ٹھیک ورنہ ہم انگلی تیری کر کے بھی اپنا مقصد حاصل کرنا جانتے ہیں پیرل کو اپنی دوسری بیویوں سے تو ایسی امید نہیں کہ وہ اس کی بات سنے لیکن نوری چونکہ حاموشی سے بات سن لیتی ہے پیرل نوری کے پاس آ کر کہے گا کہ تم مورتے بھی عجیب ہوتی ہو مرد کا گھٹا تو ماف کر سکتی ہو لیکن نکاح ماف نہیں کرتی سسی نوری سے ملنے کے لیے حویلی میں جائے گی دونوں سہیلی آپس میں حویلی کے حالات کے بارے میں بات کریں گی نوری سسی کو بتائے گی کہ حویلی ایک کفص ہے ایک ایسا پنجا کہ جس کا دروازہ اگر شکاری کھول بھی جائے تو قیدی اگنے کی جرت نہیں کرتا سسی نوری سے مل کر جب گھر واپسی کے لیے حویلی سے نکلے گی تو اس کا سامنا میرل سے ہوگا ایاش میرل کی نظر جب سسی پر پڑے گی تو وہ سوچے گا کہ کمالے کی بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے اور ہمیں بتا بھی نہیں چل سکا اب یقینا میرل کی بری نظر سسی کے راستے کی رکاوٹ بنے گی